ہلو سٹرینڈز میں آپ لوگوں کو پھر ایمپورٹنٹ کوششن کا کلیکشن ایویلیبل کرانے جا رہا ہوں اور آپ سب سے پہلے یوٹیوب پر جا کر میتھمیٹکس بائی بھرہ سر چینل کو سرچ کریں آپ اور اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کسی ویڈیو کو اوپن کریں اسے شروع سے لے کر ان تک اس کا سٹڈی کریں آپ اس چینل کی زیادہ زیادہ آپ سیئر کریں اور اس چینل کا جو گول ہے ادھک سدھک سفل سٹرینڈز کا نرمان کرنا اس میں آپ سپورٹ کریں اب میں آپ کو پہلا کوششن بتانے جا رہا ہوں پہلا کوششن ہے یادی ایکس برابر نو سا سنتانبے وائی برابر ہے نو سانٹانبے جیڈ برابر ہے نو سانٹانبے تو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس جیڈ اسکوائر مینس ایکس وائی مینس وائی جیڈ مینس جیڈ ایکس اس کا مان نکالنا ہے پہلا اپسن تین ہے دوسرا نو ہے تیسرا سولہ ہے چوتھا چار ہے ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں تو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس جیڈ اسکوائر مینس ایکس وائی مینس وائی جیڈ اور مینس اس کا فارمولا ہوتا ہے دیکھئے اس کا فارمولا ہوتا ہے ہاپ ایکس مینس وائی کا ہال اسکوائر وائی مینس جیڈ کا ہال اسکوائر اور جیڈ مینس ایکس کا ہال اسکوائر بس اس فارمولا صاحب کا آرام سے بن جائے گا اب یہ ہاپ ہو گیا ایکس مینس وائی ہے آپ اس میں اس کو گھڑائیں گے تو آ جائے گا مینس ون ہو جائے گا مینس ون کا ہال اسکوائر پھر وائی میں جیڈ گھڑائیں گے انہیں نو سو انٹھانوے مینس ننبے گھڑے گا تو کیا ہو جائے گا مینس ون کا ہال اسکوائر اب جیڈ میں سے ایکس گھٹے گا نا سو نینانوے میں سے نا سو سنتانوے گھٹے گا تو دو آ جائے گا دو کا ہول اسکوائر ہو جائے گا اب ہو جائے گا یہاں پر ہاپ گنا یہاں ہو جائے گا چار ایک پانچ ایک چھو اور یہ دو سے کٹے گا تو تین آ جائے گا ہمارا آپسن اے جو ہے رائٹ آنسر ہے اس سوال میں کچھ نہیں ہے خالی فرمولہ آپ کو یاد رکھنا ہے بن جائے گا اب میں آپ کو دوسرا ماتپن کوششن بتانے جا رہا ہوں دوسرا کوششن ہے یادی ایک سو پچیس پر پاور ایکس برابر ایک تیس سو پچیس تو ایکس کا مان نکالنا ہے پہلا آپسن ہے پچیس دوسرا ہے پانچ بڑا تین تیسرا ہے تین بڑے پانچ چوتھا ہے ایک بڑے چار ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں ایک سو پچیس کا پاور ایکس ہے اور ایک تیس سو پچیس ہے دھیان دیں گے یہ گھاتان کرنی کا کوششن ہے تو اس کا پہلا آئیڈیا ہے گھاتان کرنی اس چیپٹر جب بھی پر ہے آپ ادھار کو ایک سامان کرنے کا کوشش کریں بیس یہاں ایک سو پچیس ہے تو اگر ایک سو پچیس کو ہم کٹیں گے تو پانچ سے اس طرح سے آ جائے گا پانچ کا پاور تین آئے گا اور یہ ایک تیس سو پچیس ہے اس کو بھی کٹتے جائیں گے اگر اس کو بھی کٹتے جائیں گے یہ آ جائے گا پانچ پر پاور پانچ آئے گا کیونکہ یہاں پر آپ جب کٹیں گے پانچ سے تو کتنا بار پانچ آیا ایک دو تین چار پانچ اب ادھار ادھار سے کٹ جائے گا تھری ایکس برابر پائیب ایکس برابر آیا پانچ بڑا تین تو ہمارا آپسن بی جو ہے یہ رائٹ آنسر ہے اب میں آپ کو تیسرا ماتپن کوششن بتانے جا رہا ہوں تیسرا کوششن ہے آٹھ پر پاور دو کے پلس پانچ پر پاور دو کے ہے برائکٹ ہے کا ایک گنگ یاد کرے جہاں کے ایک بسم سنکھیہ ہے مطلب یہ سنکھیہ اس کا گنگ نکالنا ہے مطلب کہ یہ سنکھیہ کس سے کٹے گا مطلب اس کا فیکٹر آپ کو نکالنا ہے ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں کے جو ہے بسم سنکھیہ آپ کا ہے تو آپ کا کے جو ہے بسم ہے بسم مطلب ہو جائے گا ایک تین پانچ سات یہ سب اور ہائے کیا یہاں پر آٹھ پر پاور ہے دو کے اور پانچ کا پاور ہے دو کے آپ کے کا مان ایک بٹھائیے تو ہو جائے گا آٹھ کا اسکوائر اور پانچ کا اسکوائر یہ ہو جائے گا چھو ساٹھ پلس ہو جائے گا پچیس جور کے کتنا آتا ہے اگر کے کا مان ایک رکھتے تھے ہم کو جور کے ایٹی نائن آ گیا تو ہمارا آپسن میں تو آ ہی گیا یعنی نواسی سے یا سنکھیہ جو ہے کٹ رہا ہے ہمارا آپسن ڈ جو ہے رائٹ آنسر ہے اب میں آپ کو چاو تھا ایمپورٹن کسٹن بتانے جا رہا ہوں وان کا کیوپ پلس ٹو کا کیوپ پلس ٹری کا کیوپ ڈاٹ ڈاٹ ہے سترہ کا کیوپ اس کا آوسط نکالنا ہے پہلا آپسن ہے تیرہ ستتر دوسرا ہے بارہ ستتر تیسرا ہے دس ستتر چاو تھا ہے اگارہ ستتر ہم لوگ جائیں گے سالوسن میں سالوسن میں جائیں گے ایک کا کیوپ دو کا کیوپ اور این کا کیوپ دیکھئے تو اس کا آوسط اگر نکالنا ہے آپ کو ایسے اس کا یوگفل کا فرمولہ ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے یوگفل کا فرمولہ لیکن اگر آپ کو آوسط نکالنا رہے گا تو اس کا آوسط کا فرمولہ ہو جائے گا این ٹو این پلس ون کا ہول اسکوائر بٹا چار ہو جائے گا تو آپ کا سوال کیا ہے ون کا کیوپ ٹو کا کیوپ این کا مان آپ اس میں سترہ بٹھا دیجئے جب سترہ بٹھائیں گے تو یہاں کیا ہو جائے گا سترہ گونے سترہ ایک اٹھار ہے اٹھار ہے گونے اٹھار ہے بٹا ہو جائے گا چار دو سے کٹیے دو دونی چار ہو جائے گا دو نمہ اٹھار ہے اور دو نمہ اٹھار ہے سترہ گونہ ہو جائے گا ایک آسی سترہ گونے ایک آسی کریں گے تو آئے گا تیرہ سو ستتر تو ہمارا ہمارا آپسن اے جو ہے رائٹ آنسر ہے تو آپ اس کو جو ہے یہاں پر آپ کر دیجئے سترہ گونہ نمہ ایک آسی سترہ گونہ ایک آسی کریں گے تو آج آئے گا تیرہ ستتر آئے گا تو آپ کا اپسن یہ جو ہے رائٹ آنسر ہے اب میں اس ویڈیو کو یہیں سماپ کرنے جا رہا ہوں پھر آپ کو میں کہوں گا اٹھ لاسٹ کہ آپ جو ہے یوٹیوب پر جا کر میتھمیٹکس بھائی بھرہسر چینل کو سرچ کریں اسے لائک کریں آپ جب کسی ویڈیو کو اوپن کریں آپ تو آپ سرو سے لے کر آن تک اس ویڈیو کو سٹڈی کریں تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ